ہیلو ویوارڈ سالو فرین ویلی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں چھوٹا سچنو منوزہ کوسمنٹک ہول جو کہ میں نے دراز سے بائی کیا ہے دراز پہ چل رہا تھا جی بیوٹی ویک تو پھر وہاں سے میں نے کوسمنٹک کی کچھ پروڈکٹ بائی کر لی تو سوچیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں جو کہ آپ کے لئے رہی ہے یہ بہت ہی ہیل فل بیسک آپ کو دراز کی ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے تو اس لئے پھر میں چھوٹے چھوٹے سے ہولز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں اگر میں دراز سے کچھ بھی چیز بائی کرتی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں اس میں میں یہاں آپ کے ساتھ گیب وے بھی کروں گی کہ میں مجھے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کمینٹس میں فیڈبیک کریں اس کو گیب وے کر دیا جاتا تو لیس سی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے میں نے جب آئی تھی اسی ٹائم میں نے کر لی تھی کیونکہ ویڈیو میں انبوکسنگ کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے فضول میں ویڈیو لمبی ہوتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے تو میں نہیں چاہتی جو میری یوٹیو فیملی ان کا ٹائم ویسٹ ہو بس وہ اپنی انفرمیشن لیں اور ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں شیئر کریں تو یہاں بھی سب سے پہلے جی میں نے سن بلوگ سن کریم لی تھی جس میں جی ویڈیو ای بی سی کیو کوالٹیز تھی تو ویسے بھی میں یہی والا سن بلوگ جو ہے یوز کرتی ہوں ایک یہ والا کرتی ہوں ایک میں جو ہے ریواج کا یا پھر میں پونٹس ریواج اور ایک جو ہے دف کا یوز کرتی ہوں اس کے بعد یہ میسٹریم کے جو کلر لائنر تھے ان کی بھی پرموشنز چل رہی تھی سب کے جو پرائز ہیں میں دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ ابھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تو جیسے جیسے ان کے اوپر منشن تھے تو وہ میں وہاں سے دیکھ کے دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے کیوں لیا ہے بیسک ان کے کوالٹی تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جن کے ان سے میں نے ایک ہیکس کرنا تھا تو وہ ہیکس میرا میں پہلے بھی کر چکی تھی لیکن جب میں نے سوچا کہ اگر میرے پاس یہ تمام ہو تو پھر ان سب کلرز کے ساتھ کیا جائے تو ایک میں نے بلیک کلر کر لیا تھا تو یہ بھی بہت اچھا تھا سب بہت ہی زبردست ہیں لیکن یہ آئے کے اوپر لگانے کے لیے بلکل بیسٹ نہیں ہے اس کے بعد رومینٹی کولر کا میں نے لیکوڈ کنسیلر لیا ہے اس کا کلر شیٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتی اس کا سوچ بھی دکھا دیتی ہوں اس کی کوالٹی جو ہے مجھے تو بہت بیسٹ لگی تھی جب میں نے اس کو جب آیا تھا تو ٹرائے کیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا تو اس کو جب اوپن کر کے میں نے دیکھ لیا تھا اس کا کلر شیٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بیج ہے بیج یعنی کہ ہر کلر جن کے سکین بہت زیادہ ڈل بھی ہے یا پھر جن کے سکین پر بہت زیادہ پینڈیشنز ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے اس کا کلر شیٹ بھی میں آپ دکھا دیتی ہوں ییلو ٹون میں تھوڑا سا فیر ٹون میں ہے لیکن بہت زیادہ ڈل میں نہیں ہے ڈل ٹون میں بھی میں نے ایک بائے کیا ہے لیکن اس کے قوالیٹی کیسی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گے اس کے قوالیٹی تو بہت ہی امیزنگ ہے ہائی کوریج دیتا ہے اور بہت زبرزدتا یہ دیکھیں کنسیلر میٹ میٹ کنسیلر کی نیم سے یہ تھا تو یہ جب میں نے اس کو بائے کیا ہے تو پھر اس کے قوالیٹی اس کے سوچ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کلر تھوڑا سا میں نے نا ڈل شیٹ میں ہی لیا تھا لیکن اس کے قوالیٹی مجھے اتنی اچھی نہیں لگی جیسی کی قوالیٹی میں وہ بھلے کنسیلر کی ہے جو میں نے آپ کو پہلے رومینٹک کولر کی ہے نا ویسی نہیں ہے اس کے سوچے اتنے اچھے نہیں ہے کوریج بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور ویسے بھی بہت زیادہ پیچی پیچی ہے تو مجھے یہ پلکل پسند نہیں آیا لیکن رومینٹک کولر کا ایک برینڈڈ ہے اور زبردست ہے افورڈیبل ہے یہ مجھے ملا ہے 300 کا تو یہ چیزیں تھی جو میں نے لی اور اس کے بعد یہ میں نے ایک شی پاکٹ پین پرفیوم لیا جو کہ آپ ایزی سے اپنے ہینڈ بیک میں کیری کر سکتی ہیں اس پہ بھی پرمشنز چل رہی تھی ویسے تو یہ 700 کا تھا لیکن بیوٹی ویک میں یہ جو مجھے ملا ہے 500 کا ملا ہے اس کی جو فرینڈنس ہے بہت ہی اچھی ہے کافی زیادہ برینڈڈڈز کے تھے تو یہ ویسے بھی یہ فرسٹ کاپی ہوتی ہے برینڈز کے تو بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہیں لیکن یہ جو تھی فرسٹ کاپی تھی تو اس کی فرینڈنس بہت ہی اچھی ہے اچھی ہے لانگ لاسٹنگ ہے اس کی لاسٹنگ کی بات کریں تو کافی زیادہ 3-4 آورز کے لیے بیسٹ ہے یعنی کہ 3-4 گھنٹے اس کی فرینڈنس رہتی ہے لاسٹنگ اس کی اتنی ہی ہے اس سے زیادہ یہ نہیں دیتا لیکن 500 میں ایزی بیسٹ بہت ہی زبردست ہے اور افورڈیبل ہے ہر لڑکی اس کو بائے کر سکتی ہے اور افورڈیبل ہے آپ اس کو دراز سے ایزی سے لے سکتے ہیں اس کے بعد جی فرنڈ لولی کی جیسے کہ میں نے بی بی فاؤنڈیشنز پچھلے دنوں میں بائے کیا تھا تو بی بی کریم بائے کی تھی اب میں نے جی فرنڈ لولی کی بی بی بیس بائے کی ہے لائٹ بیسٹ مجھے یہ ہنڈی بیسٹ ویسے بھی بہت جس کو ہنڈی بیسٹ بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر رشیل کی بہت ہی بیسٹ لیکن جب یہ مجھے بیوٹی ویک میں نظر آئی دراز پہ تو پھر میں نے اس کو بھی لے لیا دیکھا کہ فرنڈ لولی کی جو بھی چیک کرتے ہیں لیکن ارینج جو تھی اس کی بھی سیم تھی اور جو میں نے ڈاکٹر رشیل کی لی تھی وہ بھی اس کی اور اس کی بلکل سیم پرائس تھی تو اس کے کوالٹی کی بات کریں تو اس کو کبھی میں آپ کے ساتھ اس کا مکمل ریویو کروں گی لیکن ابھی جب میں نے اس کو اپلائے کیا ہے بلکل مجھے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی ہے اچھا اس کے جو کنسنٹنسی ہے بلکل سموت نہیں ہے اس میں ہلکا ہلکا سا جیسے دانے دار سی بیس ہے بلکل یہ یا تو مجھے اپلائے نہیں ابھی میں نے اچھے سے کی بلینڈنگ کر رہی تھی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ہٹ رہی تھی تو یہ میری طرف سے بلکل بھی ریکومنڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو بائے کریں کیونکہ یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی اس کے کوالٹی اچھی نہیں لگی مجھے تو اگر آپ بگنرز ہیں تو پھر دو آپ بلکل نہ لیں پروفیشنلز ہوتی ہیں وہ کور کر جاتی ہیں لیکن بگنرز کے لئے بلکل بہت مشکل ہوتا ہے سیور کڑ کے میں نے یہاں پہ ہائی لیٹس مگوائے تھے ان ہائی لیٹس کے کوالٹی کیسی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو آپ آئی شیئرڈ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیسک اس میں جو ہائی لیٹس پنک کی جو پنک مجھے ہائی لیٹس نے اٹریکٹ کیا تھا وہ پنک والے ہائی لیٹر نے اٹریکٹ کیا تو پھر میں نے اس کو مگوائے لیا ویسے تو یہ مجھے 300 کا ملا ہے اور اس کی جو پرائس تھے وہ 400 تھے لیکن بیوٹی ویک میں یہ 300 کا پرموشن پہ چل رہا تھا ان کے کوالٹی دیکھیں کہ کیسی ہے ان کی پیگمنٹیشن بہت ہی زبردست ہے ہائی پیگمنٹیڈ ہیں لیکن یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے یہ بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہے یہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا ان کے کوالٹی لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ تھے ویسے بھی لڑکیوں کو سویٹ وغیرہ کا ایشو رہتا ہے سمر میں ہائی لائٹر کے اوپر میری پہلے سے ہی ویڈیو موجود ہے کہ سیون میں نے ہائی لائٹر سے لگانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کیسے ہیکس کے ساتھ آپ ہائی لائٹس لگا سکتی ہیں تو بہت ہی مزے مزے کی چیزیں رہیں لیکن جو فیرہ لولی کی بی بی ہانڈی بیس ہے وہ بالکل اچھی نہیں نکلی اگر آپ کو یہ دراز پہ بیوٹی ویک پہ نظر آئی بھی تو آپ نے اگر لے لی ہے تو ضرور کومیٹس پہ فیڈ بیک کیجئے گا بیسیک یہ میری ویڈیو تھی تھوڑی سی لیڈ میں نے اپلوڈ کی ہے کیونکہ بیوٹی ویک تھا ٹین جولائی تک لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ تھوڑی سی میں بیزی تھی تو لیکن اب میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا ہے ابھی بھی ان کی پرموشنز چل رہی ہیں کیونکہ ہوتا تو ویسے ون ویک کے لیے ہی ہے لیکن پرائز ان کے ابھی بھی چل رہی ہیں جیسے کہ میں نے دیکھا ہے تو ابھی بھی اتنے ہی پرائز میں یہ چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی تو بہت ہی یہ جو کنسیلرز ہیں بہت ہی زبردست ہے جو رومنٹی کولر کا ہے اس کے بعد لائٹ بیس وہ تو بالکل اچھی نہیں لیکن جو مارکل ہیں مسٹریم کے کلر مارکل لائنر ان کے ساتھ میں بہت جلد آپ کے ساتھ ایک ہیک سیئر کروں گی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر کر دیں چینل پر فوسٹ رو فول ہیں چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کے لئے رہے گی بہت ہی انفرمیٹر کیونکہ جو مارکل کے میں ہیک ساں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے بہت سے بھی دور ہوں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ